سلام نے جو جنگیں فرمائی وہ معلوم ہے جنگ جمل ہے جنگ سفین ہے جنگ نہربان یہ تینوں جنگیں علی نے لڑی ہے اور ان تینوں جنگوں کا جواز رسول کا اعلان یہ تعویل پر جنگیں تھی یہ تعویل پر جنگیں تھی اب خلاصہ ان جنگوں کا کیا تھا نماز پر جنگ ہوئی تھی روزے پر ہوئی تھی زکاة پر ہوئی تھی جہاد پر ہوئی تھی ارکان عبادات میں سے کسی رکن پر ہوئی تھی یہ ہوئی تھی امامت علی ابن ابی طالب اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے موضوع پر عنوان یہی تھا جب عنوان یہی تھا اور رسول نے فرمایا تعویل قرآن پر جنگ ہوگی اس کے معنی ہے یہ نتیجہ لے کے جائے پورے قرآن مجید اور تنزیل کی تعویل سے ایک رشتہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ معنی قرآن سے مرادات قرآنیہ سے باطن قرآن سے روح قرآن سے ربط اور رشتہ ہے کس کا امامت ولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا تو بہرحال اب یہ تو درمیان میں باتیں آگئیں تو ارس کر دیا میں تو صرف ایک جملے پر مثال میں ارس کر رہا تھا کہ کبھی کبھی بظاہر کلمہ حق ہوتا ہے مراد اس سے بھی باطن تو یہ واقعہ جنگ سفینی کہا ہے کہ جب امامت و ولایت ورحق کے مقابل میں آنے والے شکست کھانے لگے تو انہوں نے پھر قرآن اٹھا لیا کاش جنگ سے پہلے قرآن اٹھا کے دیکھ لیتے جب جنگ چھڑ گئی تو قرآن کو سپر بنا کے اٹھایا ہے قرآن کو اپنے لیے سپر بنا کے اٹھایا ہے اور اس وقت حضرت نے کیا فرمایا کلمہ تو حق ہے مراد اس سے باطن ہے یہ حضرت کا ارشاد محفوظ ہے تاریخ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بات بظاہر حق معلوم ہوتی ہے لیکن اس میں بھی مراد باطن ہے تو قرآن مجید کی تفہیم کے سلسل میں مراد حق تک پہنچنے کے لیے مراد الہی کیا ہے مراد حق کیا ہے خدا کیا چاہتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے نظر بھی پاک ہو آنکھوں پہ کوئی تعصق کی اینک نہ ہو دل بھی غبارالود نہ ہو ذہن بھی روشن ہو کردار بھی صاف ہو واقعا نیت ہو اطاعت حکم الہی کی خدا پرستی ہو خد پرستی نہ ہو خدا پرستی ہو سرمایہ پرستی نہ ہو خدا پرستی ہو دنیا پرستی نہ ہو خدا طلبی ہو دنیا طلبی نہ ہو اب یہ جملہ تو آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا ہی میرا ہی جملہ ہے میں کیا بار بار دھو رہا ہوں لیکن جب تسلسل کلام میں بات آتی ہے تو عرص کرنا پڑتا ہے مجبوراً کہ افسوس یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان دو رخ سے سامنے آئے ہیں اس دنیا میں میں نے بہت پہلے عرص کیا تھا میں تو بس دو قسم کے اسلام سے واقف ہوں دو قسم کے مسلمان سے واقف ہوں ایک ہے الہی اسلام ایک ہے سیاسی اسلام اور ایک ہے الہی مسلمان اور ایک ہے سیاسی مسلمان فرق دونوں میں کیا ہے فرق بھی واضح ہے سبق کی طرح سیاسی مسلمان وہ ہے جو اسلام کو اپنے اقتدار کے لیے استعمال کرے الہی مسلمان وہ ہے جو اپنے اقتدار کو اسلام پر قربان کرے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے اقتدار کو اور اپنی جان و مال ہر چیز کو قربان کر دینا یہ شان مسلم نہ کہ اپنے اقتدار کے لیے اسلام کو قربان کر دینا اپنے اقتدار کے لیے قرآن کو قربان کر دینا بہرحال تو یہ چیزیں ہیں تو بہت واضح لیکن پھر بھی کبھی کبھی واضح باتوں کی بھی وضاحت کرنی پڑتی ہے یہ ہے مشکل زندگی کی اس دنیا بھی زندگی کی اس دار غفلت کی انسان کی نگاہوں کے سامنے بار بار غفلت کے پردے پڑتے رہتے ہیں تو کبھی کلمہ حق ہوتا ہے مراد باطل اب یہ جبرو اختیار کا مسئلہ یا مشیت کا مسئلہ اس میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حق سبحانہ وتعالی کی آیتوں کو نقل کیا گیا لیکن اس کے مراد کے برخلاف مراد کے برخلاف بہت دور لے گئے مراد الہی سے مثلا یہی اصل وجہ کیا ہے میں ارز کروں اور ایک بالکل ہی دقیق علمی مسئلہ ہے اگر آپ حضرت ایک صلوات پردیں تو میں پھر وہ بھی ارز کرتا ہوں اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل پردیں ایک اور صلوات پردیں اللہ محمد وعالی محمد وعجل پردیں وہ دقیق مسئلہ یہ ہے کہ علوم اسلامیہ میں سے ایک علم ہے علم کلام اور اس وقت تو علماء اسلام سوچ بھی نہیں سکتے کہ علم کلام کیسے وجود میں آیا علم فقہ اکبر اپنی جگہ ہے قرآن مجید نے علم دین کو اصول سے فروع تک صرف فقہ کا نام دیا ہے فقہ یاد رکھی گا قرآن نے علم دین کو فقہ کا نام دیا ہے اصول سے فروع تک اب بعد میں علماء نے ایمانی حقائق اور علمی حقائق قلبی حقائق جنہیں عام طور پر عقائد کہتے ہیں ان عقائد کے لیے حقائق علمیاں اور حقائق معرفت کے لیے معرفی حقائق کے لیے فقہ اکبر کا عنوان قائم کیا یعنی توحید عدل نبوت امامت آخرت صفات حق اسماء حق افعال حق یہ جو بحثیں ہیں ان سے متعلق جو بحثیں تھیں ان کو فقہ اکبر کا عنوان دیا جو روز ورہ کی زندگی سے متعلق تھے مسائل فروع دین سے متعلق جسے کہتے ہیں عبادات سے لے کر معاملات تک اسے عبادات سے لے کر معاملات تک اسے فقہ اصغر کا نام دیا بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ لفظ فقہ مخصوص ہو گیا فقہ اصغر کے ساتھ اور فقہ اکبر سے متعلق بات کی جانے لگی علم کلام میں یہ علم کلام اور اسطلاح کہاں سے آگئی اور خود آئمہ اہل بیت علیہم الصلاة والسلام نے ایک بلند سلامات پڑھیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ الدین اور ائمہ مسلمین اور ائمہ بشریت نے اصول دین کی وضاحتیں کی اس سے متعلق مباحث سکھائے بحث کے صحیح طور طریقے سکھائے مگر انہوں نے اس علم کو علم کلام نہیں کہا بعد میں یہ نام غالب آ گیا بلکہ بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں کلام کی مضمت کی گئی ہے روایت میں بحثوں کو تقویت پہنچائی گئی حقائق قوت کے ساتھ پیش کی گئے لیکن اس عنوان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا کیوں اصلاً یہ بحثیں مناظرہ حقائق حقائق ایمانیہ کو